پوری دیش میں پورے ہندوستان میں آج اس وشے پہ ہم نے یہاں پر پریس کانفرنسن بلائی ہے اس نام کے لیے بلائی اس حشتی کے لیے بلائی ہے جس نے پوری دیش میں ایک اچھا مقام حاصل کیا ہے اور لوگوں کو ایک اچھا سابق دیا ہے اس حشتی کا نام ہے جس کا نام سے جانا جاتا ہے میزائل مین اس کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام اس کی کل ٹیٹ اینورسری ہے ستائیس تاریخ کو میں پورے جمع کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں بارتے جنتہ پارٹی کے ڈسٹرک کے جو ہمارے کاری کرتا ہے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہو کہ کل یعنی میزائل مین ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کا ڈاکٹر اینورسری ہے وہ ہر کسی ڈسٹرک میں منائے ہر کسی کانشنسی میں منائے بلائی ڈونیشن کیمپ کرے ہر کسی کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ ایک شخصیت ہے جنہوں نے اپنے کیریئر میں یہاں کے یوٹ کو یہاں کے لوگوں کو کچھ ڈے کر گیا ہے دوہزر ساتھ تک ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام یہاں پر پریزنٹ آف انڈیا رہے ہیں علیہ منت پریزنٹ آف انڈیا رہے ہیں اور اس کے جب انتقال ہوا ہے ایٹی سال کے اس کے انتقال ہوا ہے میڈیا کرمیوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ جس اپلکش میں آج یہاں آئے ہیں آپ بھی بڑے بھاگش آلی ہیں کہ آپ ایک ایسی ہستی کو آج یہاں پر ہمارے ساتھ یا کےول بھارت کی بلکہ پوری دنیا میں ایک مثال رہے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے لیکن ان کا سپریٹ آف لیونگ ان کی ڈیڈیکیشن نے انہیں یہ مقام دیا کہ آج ہم سارے ہی ان کو یاد کر رہے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی اپلکدیاں اتنی ہیں کہ آج جو ہمارے یوت ہیں جو سائنس یا ٹیکنالوجی کی اور اپنے آپ اپنی روچی رکھتے ہیں وہ کلام صاحب سے ایک انسپریشن لیتے ہیں کلام صاحب نے بڑی بڑی پوسٹ پہ کام کیا انڈیا کی سب سے بڑی ڈی آر ڈی آر ڈی آر ایجنسی میں وہ رہے اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہی ہو کہ آج ہمارا بھارت اگر پوری دنیا میں آسمان میں چمک رہا ہے یہ بہت زارہ جو اس کا کریڈٹ ہے یہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو جاتا ہے کیونکہ سپیس ٹیکنالوجی میں اگر آج انڈیا اپنا نام بنا چکا ہے تو اس میں اے پی جے عبدالکلام جی کا بہت بڑا رول ہے اے پی جے عبدالکلام بینگ اے مسلم دس اے بیوٹی آف انڈیا اور انڈین ڈیموکریسی کی بینگ اے مسلم وہ ایک بہت ہی کامیاب پریزیڈنٹ رہے بھارت کے یہ انڈین ڈیموکریسی ہی ہے جہاں ایک سردار جی پرائم منسٹر بن سکتا ہے ایک مسلم پریزیڈنٹ آف انڈیا بن سکتا ہے میں آپ سب کا دنواد بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں نویدن بھی آپ کے مادیم سے کرتا ہوں ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے یوٹس کو کہ اے پی جے عبدالکلام کی بائیو گرافیز پڑھئے اور ہمارے اس خوبصورت ملک کو آگے لے جانے میں ترقی کیجئے کیونکہ اے پی جے عبدالکلام ان جیسا کوئی ہزاروں لاکھوں سالوں میں ایک پیدا ہوتا ہے اور ہمیں ان کی ٹیکنالوجی سے ان کی لیونگ سے ہمیں ایک پرینڈا لینی چاہیے آپ سب سے میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا پائلٹ بننے کا شوق تھا لیکن کسی کارنوش وہ پائلٹ نہیں بن پائے لیکن ان کا سپریٹ اور ڈیڈیکیشن اتنا زیادہ تھا اتنا اچھا تھا کہ ایک دن جب وہ انڈیا کے پریزیڈنٹ بنے اور وہ ساری یونیفائیڈ کمانڈ کے کمانڈر بنے اور تب انہوں نے انڈین ائر فورس سے پھر کیونکہ ان کے اندر یہ پیشن تھا کہ مجھے ایک دن پلین میرے کو ایک دن مک جلانا ہے اور انہوں نے وہ سیمٹیز کی ایج میں اپنا وہ ڈریم پورا کیا